بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں بقرید کی نماز کیسے ادا کریں گے یعنی عورتوں کے لئے بقرید کی نماز عدل ازہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے بہت اہم جانکاری ہے آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے سمجھ لیجئے قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا قرآن کہتا ہے کہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہو اسی طرح حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَحْدَسَ النِّسَاءُ لَمَنَعْهُنَّ الْمَسْجِدَ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بیس مسلم شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تیاسی پہ اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں ان دلائل کی بنا پہ فقہ کہتے ہیں عورتوں کے لئے عیدگاہ جانا مسجد جانا جائز نہیں ہے بہت دلائل ہیں یہ تو میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو ایک طریقے کے لئے اب سمجھ لیجئے عورتوں کے لئے عیدگاہ مسجد جانا نہیں ہے اگر کوئی مجبوری ایسی ہے جیسے ابھی کرونا کا معاملہ تھا مرد حضرات گھر میں بقر عید کی نماز یا عید کی نماز ادا کر رہے تھے جماعت کے ساتھ جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے اور اسی گھر کی عورتیں اگر جماعت میں شریک ہو جاتی ہیں پردے کی آڑ میں پھر بالکل جائز ہے شریک ہو سکتی ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن گھر پہ ہی گھر کی عورتیں گھر پہ اگر نماز ہو رہی ہے لیکن اگر باہر دوسرے گھر کی عورتیں بھی آ کے شریک ہو جاتی ہیں یا گھر سے باہر جا کر کہیں پر اور شریک ہونا پڑ رہا ہے تو پھر ناجائز ہے نہیں جا سکتی جائز نہیں ہے یہ تو ایک مسئلہ تھا جو آج کے دور میں پیش آ سکتا ہے اس لئے میں نے اسے بتایا اس کے بعد ذرا سمجھ لیجئے عورتوں کے لئے بقرعید ہو یا عید کی نماز یہ ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ ضروری پڑھنا ہے جیسے مردوں کے لئے واجب ہے ایسے عورتوں کے لئے بھی واجب ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایک تو ضروری ہونے کی بات تھی دوسری بات یہ ہے عورتیں اگر صرف اور صرف عورتیں جماعت کر کے نماز پڑھتی ہیں بقرعید کی تو نہیں ہوگی مردوں کا ہونا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کی نماز جماعت کے ساتھ صرف اور صرف عورتیں ہوں مرد نہیں ہوں تو ایسی صورت میں جماعت کرنا بھی عورتوں کے لئے مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے بقرعید ہو یا عید کی نماز صحیح ہونے کے لئے کم سے کم چار مردوں کا ہونا ضروری ہے امام کو ملا کر امام کو چھوڑ کر تین لہٰذا اگر صرف ایک عورت سوستیہ میں بقرعید کی نماز پڑھلوں گی اکیلی پڑھلوں گی تنہاں دھر میں بقرعید کی نماز ادا کرلوں گی گھر میں بقرعید کی نماز پڑھلوں گی غلط ہے بقرعید کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہاں آگے بعد آئے گی ابھی پھر کیا کرے گی وہ اگر مسئلہ اڑتا ہے سوال اڑتا ہے کہ اگر عورت بقرعید کی نماز اس کے لئے ضروری نہیں ہے وہ پڑھے گی نہیں تو پھر کیا کرے گی گھر میں کیا کرنا چاہیے عورتوں کے لئے دیکھیں گھر میں اس کے لئے طریقہ بہت اہم جان کریے وہ بھی سمجھ لیجئے اس کے لئے ہے کہ وہ چاست کی نماز ادا کرلے یا پھر وہ شکرانے کی نماز ادا کرلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے وہ کب ادا کرے گی وہ بھی سمجھئے اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عید یا بقرعید کی نماز ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جب تک عیدگام ہے یا مسجد میں کہیں پر بھی جہاں پر جا کر لوگ عام طور پر نماز ادا کرتے ہیں بقرعید کی جب تک وہاں پر لوگ نماز پڑھ کے فارق نہیں ہو جائیں تب تک اس سے پہلے چاہے آپ اسراک پڑھیں چاست پڑھیں یا کوئی اور نماز پڑھیں نفل نماز پڑھیں یا پھر آپ کوئی قضہ نماز کو چھوڑ کر کوئی اور نماز ادا کریں تو جائز نہیں ہے مکروح ہے اسی لیے یہ جو عورتیں گھر میں نماز ادا کریں گی بقرعید کی نام سے اصل میں وہ بقرعید کی نماز تو ہوگی نہیں شکرانے کی نماز ہوگی یا چاست کی نماز ہوگی تو وہ نماز کب ادا کریں گی جہاں مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات کے نماز پڑھ کے اٹھنے کے بعد جا کر اس کے بعد جا کے یہ ادا کریں گی کتنی رکعات ادا کریں گی چاہیں تو دو رکعات پڑھ لیں چاہیں تو چار رکعات پڑھ لیں طریقہ کیا ہوگا کوئی الگ سے طریقہ نہیں کہ ایسے 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 کرنا پڑے گا ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا پڑے جیسے عید کی بقرعید کی نماز میں ہوتا ہے تین مرتبہ تکبیر کہتے ہیں پہلی رکعات میں دوسری رکعات میں زائد تکبیرات ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ تو بقرعید کی نماز ہے ہی نہیں عورتوں کے لئے تو اسی لئے اب وہ کیسے پڑھیں گی وہی نفل نماز جو عام طور پہ آپ جیسے گھر میں نفل نماز ادا کرتے ہیں نفل نماز عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں عام نمازوں کی طرح ویسے ہی دو رکعات پڑھ لیجئے یا دو دو رکعات کر کے چار رکعات یا ایک سلام سے چار رکعات بھی آپ چاست کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں یہ طریقہ ہے اگر آپ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے یہ پڑھنا بھی گھر میں عورتوں کے لئے جو اس شکرانے کے طور پہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے پڑھ لیں گے تو سواب مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن نہیں پڑھیں گی عورتیں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن آپ خوشی کا ماہول ہے پڑھ لیں شوق کے طور پہ کیونکہ عید بقریت کی نماز تو ان کے لئے جانا جائز نہیں تھا تو اسی لئے ایک طریقے سے اگر اپنے آپ خوش رکھنے کے لئے دل خوش کرنے کے لئے اگر گھر میں اس طرح عورت اکیلی پڑھ لیتی ہے اکیلی پڑھے گی تو ٹھیک ہے جماعت سے اس طرح پڑھنا اس کے لئے بھی جائز نہیں ہے الگ الگ سب پڑھیں بہر کیفی ہے بہت اہم جانکاری جو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں